ملکہ فرنیچر ملکہ فرنیچر روپا روو والٹر خوٹل مغل پر آہدرباد انکم ٹیکس عودہ داروں کے دھاوے اندرہ پردیش کے ایجوکیشن ویل فیر کے عودہ دار کے مکان پر دھاوہ کیا گیا جہاں پر غیر خانونی طور پر اساسے پائے گئے جس کو انکم ٹیکس کے عودہ داروں نے ضبط کے لیا مزید ان کی تحقیخات جیاری ہے بیرو ریپورٹ آئین ڈی ٹوڈے ڈاٹ کوم شمشاباد سوٹی پولیس نے خفیہ اطلاع پر ایک مقام پر دھاوہ کیا جہاں پر زہریلی کمیکلوں کے ذریعے دودھ تیار کیا جا رہا تھا کثیر مقدار میں ملاوٹی دودھ کے پیکٹس کو ضبط کے لیا گیا مزید تحقیخات کے لیے تین انسان نمہ حیوانوں کو پولیس نے گرفتار کر کے شمشاباد پولیس کے حوالے کر دیا بیرو ریپورٹ آئین ڈی ٹوڈے ڈاٹ کوم شہر حیدرباد میں تیلگوزیشن پارٹی کے ممبرشپ کارٹس کی تقسیم پرانے شہر کے علاقے کوٹلے آلی جا میں واقعے اول سٹی تیلگوزیشن پارٹی آفیس میں انچارچ علی مسخطی کے ہاتھوں ممبرشپ کارٹس تقسیم ہوئے اس موقع پر زوبیر عمودی کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے بیرو ریپورٹ آئین ڈی ٹوڈے ڈاٹ کوم چکٹپلی پولیس حدود میں شرپسندوں کا مسلم نوجوانوں پر حملہ شہر حیدرباد کی پرامن فضاء کو بگاڑنے کی کوشش رات دیر گئے شرپسندوں کی ایک خطرناک ٹولی نے وہاں سے گزرنے والے مسلم نوجوانوں کو شراب کی بوتلوں اور لاتھیوں سے حملے کیے ذرائع کے مطابق ان نوجوانوں کو روک کر جائے شریر رام کے نعرے لگانے کے لئے کہا گیا انکار کرنے پر حملے شروع کر دیا جس کے نتیجے میں آٹھ مسلم نوجوان شدید زخمی ہو گئے زخمیوں کو گاندی ہاؤسپیٹل منتقل کیا گیا اس واقعے کی اطلاع ملتا ہے منجلس کے رکنے اسمبلی سید احمد پاشا خادری بھی وہاں پہنچ گئے اور پولیس سے مطالبہ کیا کہ شرپسندوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے بیرو ریپورٹ آئین ڈی ٹوڈے ڈاٹ کوم ٹاپ سیلیکشن جیسا نام ویسا کام کمپیٹرز کی دنیا میں تحل کا مچانے آ گیا ہمہ اقسام کے کمپیٹرز سی سی کیمراز اور لیکٹوپ کے لئے ایک بار ہمیں موقع دیجئے اسکول اور کالیجز کے لئے خصوصی ڈسکاؤنٹس لے جائیے ملے پلی ریان ہوتل کے بازو شہر حدرباد کا جگ مگاتا نام ٹاپ سیلیکشن پروپریٹر سید راشد گجرات کے صورت اور دادرہ اور نگر حویلی کا دورہ کر پی ایم موڈی نے وہاں پر کئی پریوجناوں کا افتتہ کیا ان کے استقبال کے لئے وہاں پر ایک عوام کا میلہ سا نظر آیا پی ایم موڈی مسلسل اعلانات سے جڑے ہوئے ہیں انہوں نے پھر دوہزار باویس تک نیو انڈیا کے تحت ترقی کی راہیں ہموار کرنے کا وعدہ کیا اور بتایا کہ جندھن وندھن اور جلدھن کا سنگے بنیاد رکھیں گے اوڈیسا کے بوو نیشور میں بی جے پی کے ورکنگ کمیٹی کی بیٹھیک مناخد کی گئی شریف پرکاہ جاوڑکر نے مقاطب کرنے میں بتایا کہ اس بیٹھیک میں سیاسی مفادات اور او بی سی آئیو کو خانونی درجہ دینے کی بات رکھی گئی ہے نیپل کی صدر ویدیا دیوی سنگھ بنداری پانچ دنوں کے دورے پر بھارت آ گئی ہے ان کے دورے کا مدہ یہاں کی حکومت سے بات چیت کر دونوں ملکوں کے بیچ کے تعلقات کو اور مضبوط بنانا بتایا گیا ہے بی جے پی نے ام سی ڈی انتخابات میں کامیابی کے لیے جاری کیا اکتالیس وعدوں والی ایک لسٹ جس میں شامل ہیں غیر مستقل ملازمین کو مستقل کرنا دس روپیے میں کھانا دینا اور بینہ پرمیشن کی کالانیوں کو بحال کرنا لگاتار کڑی گرمی کے چلتے ملک کے بیشتر حصے گرمی سے بے حال نظر آئے ہیں اتوار کو راجستان کے سریرنگا نگر میں چیلیس ڈگری سنسیس ٹیمپرچر ریکارڈ کیا گیا پنجاب کے ابوہاں میں چمالیس ڈگری سنسیس رہا اور دیگر علاقوں کی بھی کچھ اچھی خبر نہیں ہے لہٰذا لوگوں کا حساس ہے کہ ہم کو اپنے کرم اچھے کر لینے چاہیے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے بیان دیا ہے کہ تین طلاق والے معاملے میں کوئی بدلاؤ نہیں آسکتا وہ جیسا کا تیسا ہی رکھا گیا ہے اور آگے کہا کہ بغیر کسی مضبوط وجہ کے طلاق دینے والوں کا سماجی بائیکارڈ کیا جائے گا ویسے بھی سبھی لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ دینے میں سب سے خراب دینا طلاق کا دینا ہے تیلنگانہ اسمبلی نے دوہزار سترہ کا نیا خانون پاس کر دیا ہے معاشی طور پر ایک دم تباہ حال مسلمانوں کے لیے چار فیصدی سابقہ تحفظات کو بڑھا کر اب بارہ فیصدی کر دیا گیا ہے یہ سی اسٹیس کے لیے بھی چار فیصدی سے بڑھا کر دس فیصدی تحفظات کر دیا گیا ہے جو کہ بھارت جیسے سیکیل اور ملک میں قومی یک جہتی کی عظیم مثال مانی جا سکتی ہے ہمیشہ خبروں میں رہ رہے ہیں جمع کشمیر کے شوپیا سے اب ایک نئی خبر آئی ہے کہ سابقہ سرکاری وکیل کو کچھ انجان لوگوں نے گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے پولیس تفتیش میں جڑ گئی ہے ترکی میں صدارتی طرز حکومت کے تعلق سے عوام سے لی گئی رائے میں صدر ترکی جناب طیب اردغان غیر معمولی اکثریت سے جیت گئے ہیں اب یہ دوہزار انتیس تک وہاں کے صدر بنے رہیں گے وہاں کیا بات ہے عوام کی محبت ہو تو بھی ایسی زبردستی کی صدارت بیکار ہے دو بار کی چیمپینز ممبئی انڈینز نے آئی پی آل کے دسویں سیزن میں لگاتار چوتھی جیت درج کی ہے گجرات لائنز کو چھے وکٹ سے ہرا دیا ایک دوسرے مقابلے میں رائزنگ پونے سپر جائنٹس نے بینگلور کے رائل چیلنجرز کو ستاویس رنوں سے ہرا دیا ہے بھارت کے سائی پرینیت نے پہلی بار جیتا سنگاپور اوپین کا خطاب انہوں نے فائنل کے مقابلے میں اپنے ہم وطن شرکان کو سترہ اکیس اکیس سترہ اور اکیس بارہ سے مات دی ہے چار مار کے ورلڈ چیمپئن سیبیسٹین ویٹل نے بہرین گرام پری کا خطاب اپنے نام کر لیا ہے دوسری طرف لویس ہیملٹن کی دیری پر انہیں جرمانہ لگایا گیا پھر بھی وہ دوسرے نمبر پر رہے موسیقی